موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر ڈی آر ڈی او کی ٹو ڈی جی دوائے کی قیمت کا اعلان موزنین کی عزازیہ کی رقم جاری ڈی سی پی ساؤڈ زون کا میر چوک ڈیویزن میں دورا لاکڈان سے چھوٹے ویپاری پریشان سفیر نیوز کی خصوصی ریپورٹ راشن ڈیلرز اور پیٹرل پوم ورکرز کو مغل پورا گرانڈ میں دیا گیا ویکسینیشن کرونا شہید امیت رانہ کی بیوہ ایک سال سے موازے کا انتظار کر رہی ہے ہیدر آباد کے نہروزولوجیکل پارک میں زراف کی موت اب خبر تفصیل سے ڈاکٹر رڈے لیبرٹریس نے ہندوستان کی وزارت عزیفہ ڈی آر ڈی او کے اشتراک سے کوئیڈ متاثرین کے علاج میں استعمال ہونے والی ٹو ڈی جی دوائے کی قیمت کا اعلان کیا ہے پورڈر کی شکل میں ایک سیچٹ اس دوائے کی قیمت نو سو نموے روپے رکھی گئی ہے ڈی آر ڈی او دس ہزار فراکوں کی پہلی مارکیٹ میں دستیاب ہے ہیدر آباد سمید نختل مراکز میں جلد ہی ٹو ڈی آکسی ڈی کلوکوس ٹو ڈی جی کی پیداور شروع ہوگی اس دوائے کو ڈی آر ڈی او کے انسٹیوٹ آف نیوکلئر میڈیسین اینڈ ایلوائٹ سائنس انماس نے ڈاکٹر ریڈی کی لیوریٹریز کے تاؤن سے تیار کیا ہے ہیدر آباد کی ڈی آر ڈی او نے کرونا ویرس کے خاتمے کے لیے اس پورڈر کو تیار کیا ہے جس کو پانی میں ملا کر پینے سے تین چار دن میں کرونا ویرس ختم ہو جائے گا ڈرگ کنٹرل ایجنسی آف انڈیا ڈی سی جی آئی نے ڈی فنس ریچرچ ڈیولپمنٹ ارگنزیشن ڈی آر ڈی او کے ذریعے تیار کردہ ٹو ڈی آکسی ڈی کلوکوس ٹو ڈی جی دوا کو ہنگام استعمال کی منظوری دی دی ہے درمیانی سطح سے شدید سطح کے کرونا ویرسوں میں دوائی استعمال کی جائے گی تلنگانہ حکومت نے وقبورٹ کو ریاست کے ایمہ اور موزنین کے عزازیہ کی سکیم پر عمل آوری کے لیے سولہ کروڑ پچاس لاکھ کی رقم جاری کر دی ہے جو گزستہ کئی مہاں سے جاری نہیں کی گئی تھی ریاست حکومت نے ایمہ اکرام اور موزنین کو مہانہ عزازیہ دینے اس سکیم کے لیے چھسٹھ کروڑ مختص کیے ہیں ڈی سی پی سالزون گزرہ بھوپال نے آج پرانے شہر کے میرچک ڈیویزن کے چیک پوسٹ کا گھڑ سواری کے ذریعے دورہ کیا ان کے ہمراہ ای سی پی میرچک بی آنن کے علاوہ دیگر عددار موجود تھے دورے کا آغاز دبرپرا دروازہ سے ہوا یہ کارمہ دبرپرا جبار ہوٹل کمٹ واری سلطان پورا نورخا مزار سے ہوتا ہوا دارالشفاہ پر اختتام ہوا اس موقع پر ہمارے نمائندے نے ڈی سی پی سالزون سے سوال کیا کہ دس طرح سے دیگر کمیشنر ریٹ میں بلاوجہ لاکڈان میں سڑکوں پر گھومنے والوں کو پولیس کی جانت سے پکڑ کر پورنٹین کیا جا رہا ہے کیا اس طرح سالزون میں بھی کیا جائے گا یہ سوال کے جواب میں ڈی سی پی سالزون گزرہ بھوپال نے کہا کہ یہاں پر پرانے شہر کے عوام پولیس کا تعاون کر رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کرونا بابا کی مہماری سے لڑنے کے لیے ہم سب کو مل کر ایک ساتھ لڑنا ہوگا آخر میں انہوں نے پولیس کا ساتھ دینے پر عوام کا شکریہ آدھا کیا سر جیسا کہ پیچھے لازے دوسرے کمیشنر ریٹ میں بھائی زوری لاکڈان میں باہر نکلنے والوں کو پورنٹین بھی بھیجا گیا تو سوالزون میں بھی ایسا کوئی اپنا منت کی جا رہے ہیں سوالزون میں اتنا گراس وائلیشن نہیں ہوئے اور پوری طرح سے یہاں پر لوگوں کا عوام کا کوپریشن ہے ہم سے اور ایک چھوٹے موٹے جو بھی انسیدنٹ سے اس طرح پر کیس لگا رہے ہیں اور یہاں تو پوری طریقے سے ایک لوگ داؤن کا امیلمنٹیشن ہو رہا ہے آج ہمارا ریسپیکٹڈ ساؤت جون ڈی سی پی سار لیڈرشپ میں آج ہمارا ڈابیر پورا میں یہ ماؤنٹڈ پولیس کا مارچ کرے ابھی یہ مارچ انٹینشن کا کیا ہے بولے تو کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے دیگر ریاستوں کے ساتھ ریاستیں تلنگانہ میں بھی لوگ ڈان آفیس کیا گیا ہے جس میں صرف چار گھنٹے صبح چھے تا چار بجے نرمی دی جا رہی ہے اس سے چھوٹے بھیباریوں کو کافی نخمانات کا سامنا ہے اسے سلیہ میں ہمارے نمائندے ازار فرشوری نے پرانے شہر ہیدر آباد کے منڈی میرالم اور دیگر ترکاری فروشوں سے گفتگو کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ٹرافک کی وجہ سے عوام منڈی میرالم آنے سے گریز کر رہی ہے جس سے ان کے کاربار پر کافی اثر پڑ رہا ہے ان تاجروں نے کیاراس حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ لوگ ڈان میں نرمی کے آخات میں مزید اضافہ کریں ترکاریاں سر کے مرے ہوئے ہیں یہ ترکاریاں کے عالم دے سکتے آپ جو یہ منڈی ہے ترکاریاں سر کے منڈی میں بھیگ رہے ہیں ان کا کافی لقصہ رہا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ سواسے ویسے سواسے ویسے سواسے ویسے کربی لگائے جائے سی مہتر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جبکہ حالات ٹھیک ہیں تو سواسے ویسے سواسے ویسے سواسے ویسے رکھی ہے اور آپ کے سامنے اور ایک بیپاری جو انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ حالات اندر تھے پورے بولو نام کیا آپ کا نام کیا آپ کا محمد ابراہیم بولو محمد ابراہا ٹائمینگ بول matt 6 سے 6 تیلم نہیں بھکنے میں جارے سالے آریے جانے اور چھار دن بیچ رہے ہیں اس میں کہا ہے کہ نہ ہے ہی اچھے خراب ہو جارہے اور کچھ بھی نہیں ہے ناجر حضرات آپ کے سامنے بیباریاں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سوات چھے ویجا سوات چھے ویجا سوات چھے ویجا تک لاغ دن لگائے تو ہمارا کاروبار سکتا ہے عوام کو تکلیم نہیں ہوتی ہے اب یہاں مندر دیکھتے ہیں چاہمینار کا عوام جو آپ کو سامنے ہیں میکمہ سیویل سپلائز کی دانیم سے اپرانے شہر پر راشن ڈیلرز پیٹرل بنگ کے ورکرز الپی جی ڈسٹریبیٹرز اور ہیلپرز کے لیے مغلپرا اسپورٹس کامپلیکس میں اسپیشل ویکسینیشن سنٹر کا خیام عمل میں آیا ہے جہاں پر اٹھاویس تا تیس میں کو کوویٹ سے محفوظ رہنے کے لیے تنوجہ اے ایس او یا خودپرا سرکل کی نگرانی میں ویکسینیشن دی جا رہی ہے کرونا مہماری کا شکار ہو رہے سرکاری ملازمین کے ورسین سرکاری دفاتی کے چکر لگاتے لگاتے پریشان ہیں ان کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ ان کے گھر سے کمانے والا چھلا گیا دوسرا نقصان یہ ہے کہ مرنے والے کو ملنے والا معاوضہ اور دیگر مراعات کے لیے انہیں چکر لگانے پڑ رہے ہیں کرونا شہید عمیت رانہ کی بیوہ ایک سال سے معاوضہ کا انتظار کر رہی ہے کلہ ہن مدلسی اتحاد مسلم دہلی کے صدر کلیم الحفیظ نے ایک پریس بیان میں دہلی حکومت پر تنخید کرتے ہوئے ان خیارات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ دہلی حکومت نے ہر کرونا ویرس کی شہادت پر ایک اور روپے کی معاوضہ کا اعلان کر رہا ہے لیکن یہ رخم شہید کا ورسوں کو ملی یا نہیں اس کے پرواکشی کو نہیں ہے معاوضہ کا اعلان کر کے واہ واہی لوٹنا مرکز حکومت کو دکھاوی کی گالیاں دینا اور اشتیارات میں بڑے بڑے فوٹو چھپانا ہی وزرعالہ کی نمائی کام ہیں صدر ملیس نے کہا شہید عمیت رانہ جو بھرت نگر تھانے میں کانسٹیبل کی ڈیوٹی کرتے 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 کرونا پوزیٹیف ہو گئے تھے گزیستہ سال میں کو شہید ہو گئے تھے آج ایک سال تیویز دن ہو گئے ہیں لیکن ان کی بیوک معاوضہ کی رقم نہیں مری ہے شہر حدراباد کے مشہور زیولوجیکل پارک میں زراف کی موت ہو گئی جو خرابی سہید کی شکار تھی اس کا ببلی نام دیا گیا تھا گزیستہ چار دن سے خرابی سہید کے وجہ سے وہ غزہ نہیں لے رہی تھی اس کے فیپڑوں میں بعض پیچید گیاں تھیں اس کی علاج کی کوشش کی گئی تاہم اس کی موت ہو گئی زو کی ویٹنیری ٹیم نے اس کے علاج کی کافی کوشش کی جو رائے گا ثابت ہوئی اس زراف کی موت کے بعد 381 اکڑ پر پھیلے اس زو میں اب صرف دو ہی زراف سونامی بسند اور سنی ہی رہ گئے ہیں ببلی کو مارچ دوہزار ونیس میں جانوروں کے تبادلے کے پروگرام کی حصے کے طور پر کلکتہ کے علیپور زوالوجیکل گارڈن سے یہاں لہا گیا تھا ایک ماہ تک الگ تھلک رکھنے کے بعد زراف کی جوڑے کو انکلوزر میں چھوڑا گیا تھا